مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جعل قیام لیلہ تتبعا رواہ الامام الہمام ابن ماجت القزبینی جو فی سننی صدق اللہ العظیم و بلغنا رسول النبی الامی الکریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز دوستو رمضان المبارک سن چودہ سو بیتالیس ہجری کا دوسرا جمعت المبارک ہے رمضان المبارک کی عبادات تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک وہ عبادت جو پورا سالم نہیں کر سکتے یا وہ روزہ ہے رمضان والا یا وہ تراوی ہے رمضان والی روزہ عام مسلمان اکثر طور پر رکھ لیتے ہیں لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ اکثر روزے دار بھی تراویوں سے جی چوراتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراوی بس صرف نفل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پڑو نہ پڑو حالانکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اللہ کی رسول نے فرمایا ہو پڑو یا نہ پڑو کم از کم تراوی کی جماعت بیس رکعت ہے جس پر امت کا اتفاق ہے اس سے زیادہ ثابت ہے امام مالک سے چھتیس رکعت لیکن اس سے کم کی بات نہیں ہے تو تراوی بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے تراوی ترویحت ان کی جمع ہے ترویح کہتے ہیں چار رکعت کے بعد آرام کرنا تو ہم چار رکعت کے بعد جو آرام کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ تسبیح پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ تلاوت کلس پڑھ لیتے ہیں کچھ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ترویح ہے ہم چار رکعت بعد آرام ہے دو دو رکعت کر کے اشاہ کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور آخر میں ویتر پڑھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اگر ان چار رکعت کے بعد پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے حکیم الامت حضرت تھانویر آمد علیہ فرماتے ہیں کہ چار رکعت کے وقفے پر میں تسبیح تراوی بطور دروشریف پڑھتا ہوں کہا پچیس مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہوں تو یہ پڑھ لیں بعض لوگ تراوی کی دعا پڑھتے ہیں تو تراوی کی دعا کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فرض واجب ہے شریعت نے حکم کیا ہے یہی ہی پڑھنی ہے آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں ربنا ظلم نہ پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں آپ کچھ پڑھ لیں اس پر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک سپیسیفک نہیں ہے کہ یہ دعا ہے آپ نے ہر صورت پڑھنی ہے تو یہ بیس رکعت ہم یوں پڑھتے ہیں میرے دوستوں میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بیس تھی حضرت عمر نے بھی بیس ہی جاری رکھی تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے تین دن ترابی کی جماعت کرائی تین راتیں چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو لیکن یہ ابو دعوی شریف کی رواحات ہے لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دینا تو آسمان سے وہی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا خشیتو اینکتب آئے لیکم صحیح بخاری میں ہے مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہ وہی آئے جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو حضر پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو تین کام اس میں شامل فرمائے نمبر ایک فرمایا آپ پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے نمبر دو پورا قرآن پاک پڑھیں گے نمبر تین با جماعت پڑھیں گے نمبر چار پورا مہینہ پڑھیں گے صحابہ اکرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے حضرت علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں وجہ حضرت عمر نے فرمایا جب حضرت عمر نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے سے شامل تھا یا نہیں تھا کہ جی آپ بھی شامل تھے تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت کہا حضرت پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی تو کہا ٹھیک ہے اب حضرت پاک چلے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے جی پردہ فرما گئے وہی ختم ہو گئی جی وہی ختم ہو گئی کہا اب وہی اتر سکتی ہے کہ جی نہیں اتر سکتی کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ حضرت پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں پھر مسجد پڑھتے رہنا کہ یہ حضرت پاک کا اشارہ تھا صحابہ نے کہا کمال امیر المؤمنین جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ چکی حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے یہ ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کر دیا بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے شریعت پہ عامل ہے شریعت بنانے والا نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے والا ہے وہ رکاتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں ہمارے ہم دو غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں نمبر ایک یہ کہ حضرت عمر نے آٹھ کو بیس کیا یہ بھی جھوٹ ہے لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے سنن ابی دعوت میں امام ابو دعوت سلمان رحمت اللہ علیہ روایت لائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلالی سے ازان میں کہا کرو یہ بہت اچھا لفظ ہے تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو تراویہ یوں ہی چلی ہے پھر صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال ہونے کو ہے امت آج تک تراویہ پر قائم ہے کم از کم بیس رکات ہے اور زیادہ فقہ اعمال کیے میں تو چھتیس ہے آپ کہیں گے چھتیس کیسے ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ ملورہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویہ کا معنی ہے چار رکات بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو تو اس وقفے میں ہم ایک تواف کیوں نہ کر لیں وہ ایک تواف کر لیتے پھر اگلی چار رکات پھر چار رکات پوری ہوتی پھر ایک تواف کر لیتے پھر اگلی چار رکات تو امام مالک رحمت اللہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشرع کیا کہ ہمارے پاس کعبت اللہ تو نہیں ہے ہم کیا کریں لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا تو انہوں نے ہر چار رکات کے بعد دو دو رکات نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی بطور ترویہ راحت آرام کے لیے تو یوں چھتیس بن گئی ہے سولہ رکات اس کے نفل ہیں ہے سنت بیس رکات تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دیو عام دنوں سے گھٹا دیو آپ دکھا دیں بلکہ عام دنوں سے بڑی ہوئی تو آپ دکھائیں گے ہاں کھانا پینے اللہ نے گھٹا دیا بھی آپ نے دن میں نہیں کھانا کھانے پینے ہم نے بڑھا دیئے اور عبادتیں ہم نے گھٹا دیئے تو ہم اللہ رب العزت کی منشاہ پہ تو نہیں چل رہے اچھا بیس رکات تراوی جو ہے اس کا بہت بڑا عجر بھی ہے اس میں چالیس مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا چالیس مرتبہ سجدہ قرآن کریم میں ہے نا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور چالیس سجدے اس بیس رکات میں ہمیں محسر آتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور وہ رحمت نازل فرمائے فرمائے بندہ ایک سجدہ کرتا ہے جھکتا سجدے میں اس کی روح کو اب بلندی دیتا ہے کہ یہ چالیس مرتبہ پیکج تمہیں اس ترابی میں مل جاتا ہے بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہم باقیدہ پڑھیں امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑے عذرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ورنہ اپنی لاتھی پر ٹیک لگا کر ترابی میں ٹھہر جاتے ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ سوچنا چاہیے مجھ سے کئی دوست ویٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں اور میں سوال کا جواب بھی دیتا اور مجھے جواب دیتا ہے دل سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے وہ سوال کیا ہے حضرت میں نے روزہ رکھا ہے اگر ترابی نہ پڑھو تو میرے روزے میں کوئی فرق آئے گا چل لے میں نے کہا یوں پوچھ لو حضرت میں نے روزہ رکھا ہے نماز نہ پڑھو تو کوئی فرق آئے گا حضرت میں نے روزہ رکھا ہے سہری نہ کرو تو کوئی فرق آئے گا حضرت میں نے روزہ رکھا ہے میں افتاری نہ کرو صرف پانی کے گھونٹ پیلنوں تو کوئی فرق آئے گا سہری افتاری واسطے دھیڑا گلا کے ایسا بیٹھے ہیں لیکن نماز کی ترابی کے لیے ہمیں مسئلہ پڑھا ہوئے اس پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آرہی کیسے جب میں نے کہا بابا آپ کے روزے پہ فرق نہیں آئے گا تراویہ الگ عبادت ہے روزہ الگ عبادت ہے تراویہ اور روزے کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہ کرو تو تراویہ اچھا میں ایک جملہ آپ کے سامنے سمجھانے کیلئے کہتا ہوں حدیث پاکہ توجہ کرنا ذرا کان کی کھڑکیوں سے دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا نام عمال قیامت میں کھولا جائے گا اس کے فرض نمازوں کو چیک کیا جائے گا اگر فرضوں میں کمی نکلی اخلاص کی کمی نکلی باقی معاملات کی تو اللہ ان فرضوں کو کس سے پورے کریں گے نفلوں سے پوری کریں گے نوافل کے زخیرے سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا فرضوں کی کمی کا کیا مطلب یعنی یہ نہیں ہے صبح نہیں پڑی تھی تو وہ نفل سے پوری ہوگی یہ نہیں یعنی فرائض میں کوئی کمی کو اتائی کوئی اخلاف کوئی توجہ کوئی للایت ہٹ گئی اس کمی کو پورا نوافل سے کیا جائے گا ورنہ فرض چھوڑ دی ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا یا قضا پڑنی پڑے گی اچھا نوافل سے پورا کیا جائے گا وہ کون سے نفل ہیں جو ہون نفل ثواب فرض کہو یہ بھی ان دو باتوں پر غور کر لیں تراوی کا جواب سمجھا جائے گا ہم پورے دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں بیس آپ حساب لگا لیں میں آپ کو گنوائے دیتا ہوں صبح کے کتنے فرض ہیں آپ مجھے ریپلائے کریں نہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے آپ بولیے صبح کے کتنے فرض ہیں زہر کے کتنے ہیں چار اور دو چھے اثر کے کتنے ہیں چار چھے اور چار دس مغرب کے کتنے ہیں دس اور تین تیرہ عشاء کے کتنے ہیں تیرہ اور چار سترہ اور جو تین وطر ہیں یہ عملن فرض ہیں حکمن واجب ہیں تو یہ سترہ اور تین بیس ہم ایک دن میں بیس رکات فرائض کی پڑھ رہے ہیں تو اب ایسے نوافل چاہیے جو ہون نفل ثواب فرض والا ہو تاکہ ان کی کمی کو پورا کر دیا جائے اور وہ کون سے ہیں وہ بیس رکات نماز تراوی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ابن حبان کی روایت ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا من تقرب فیہ بخسلت کانک من ادع فریزتن فی ما سوا کا اس وقت نفل پڑھنے والا فرض کے برابر ثواب لے گا تو تراوی حکم النفل ہے اس کے بیس رکات کے نوافل بیس فرضوں کے برابر ثواب ہے اور یہ ایک سال کے ایک مہینہ کے نوافل ایک سال کے برابر ہیں وجہ اس کی وجہ یہ ہے ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے تو ایک رمضان کی نوافل آپ کو پورے دس گناہ سال کا ثواب عطا فرمائیں گے جب پورے سال کے ثواب کے نوافل اس بیس رکات مہینہ رمضان میں پورے ہوں گے تو کل ہمارے فرائض جو دن میں بیس کی تعداد بنتی ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تراویوں سے ان کو پورا کیا جائے گا تراوی ویسے نوافل ہیں جو ان کا ثواب فرائض کے برابر ہے تو اب بتائیں جب فرض بیس پڑھتے ہیں تو تراوی آٹھ پڑھنی جائیں کچھ لوگ آٹھ والے ہیں کچھ دس والے ہیں آٹھ والے وہ ہیں جو غلط فاہمی میں مبتلا ہیں دس والے وہ ہیں جو سستی میں مبتلا ہیں غلط فاہمی آٹھ والوں کو کیا ہے حضور اللہ علیہ السلام نے آٹھ پڑھی تھی انہیں کہ جی بابا پڑھی تھی آگے بھی کوئی لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ رات کے آخری سے میں پڑھی تھی اور پورا سال پڑھتے تھے تو وہ تو تحجد تھی تو انہیں آٹھ کا فیگر لے لیا اگرے لفظ چھوڑ دیئے ایسے جیسے کوئی کہ حضور نے تین رکات پڑھی تھی بندہ کہا گا جبابا وہ مغرب کی نماز تھی یا ویتر تھی تو اس نے اگرے لفظ چھوڑ دینا ہے تو آٹھ والوں کو یہ غلط فاہمی ہے انہیں آٹھ کا لفظ تو لے لیا آگے لفظ تحجد ہے آگے لفظ پورے سال میں پڑھنا ہے اور رات کے آخری اسے میں ہے اور چار چار رکات کر کے پڑھنا ہے یہ اس حدیث سے چھوڑ دیا اور جو دس والے ہیں وہ سستی اور غفلت میں مبتلا ہیں وہ کیا ہے دس رکاتیں والے پڑھتے تو بیس رکات ہیں لیکن تلاوت دس رکات کی سنتے ہیں امام پہلی رکات میں تھوڑا قدر زیادہ تلاوت کرتا ہے دوسری رکات میں تو یہ امام سلام پھیرے گا نہ انہیں ٹیک لگا کر مسجد میں یوں بیٹھ جانے آج روزہ لگ گیا اس فناؤک کی میں رہی ہے اور کوئی حالہ وال کوئی نائی تازی امام پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے جب امام رکوع میں گئے نیلہ اکبر کر کے شامل ہو گئے تو انہوں تو دس رکاتیں پڑھیں ہیں امام کے ساتھ انہوں تو دس رکات کی تلاوتیں سنی ہیں کوئی آٹھ والا ہے کوئی دس والا ہے کوئی غلط فامی میں ہے کوئی سستی میں ہے بابا یوں نہیں ہے ہم نے بیس پڑھنی ہے کھیری موت پون دی یہ بندے کو بھی رکات پڑھ دے اس پر ہمیں اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں سستی ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ شریع مسئلہ نہیں ہے یہ میڈیکل پرابلم ہے سستی ہوگی جب بندہ میٹھے سے افطار کرے گا تو سستی ہوگی جب آپ نے جام شریع کا پورا جگ پی جانا ہے تو سستی تو یقیناً ہوگی آپ کسی ڈاکٹر حکیم اور طبیب سے علاج کرانے وہ آپ کو سستی کا جواب دے دے گا اس سستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے اچھا سستی ہو جاتی ہے عشاء میں سستی ہو گئی پہلے ہم نے افطاری کر لی لہٰذا تراویہ گئی عشاء گئے صبح سہری کر لی صبح بھی ہماری گئی تول پڑھنی ہے سکیشے پیچھوں آزار ٹین کھڑکا ہوں بھائے کے سستی ہو گئی ہم نے بابا یہ سستی ہوگی تکلیف ہوگی دکت ہوگی عجر اسی پر ہے تو اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے رمضان میں روزہ بھی اور رات کی تراویہ اور عبادت بھی کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين